ہم وہی کہیں گے یہ ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو جب تمہارا بھلا آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی اور گزشتہ جمعہ ہماری گفتگو ادھر ادھوری رہ گئی تھی آقای کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی عمر شریف پانچ سال کی ہوئی تقریبا تو چونکہ سیرت میں آپ پڑھیں گے کہ حضرتِ حاشم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے دادا ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا یہ شام تجارت کے لئے گئے اور وہیں سے واپس ہوئے تو مدینہ طیبہ میں انہوں نے نکاح فرمایا اور وہیں پر حضرتِ عبد المطلیب کی ولادت ہوئی اور اس کے بعد حضرتِ حاشم کا انتقال ہو گیا تو مدینہ طیبہ جو زمانے میں یسرب کے نام سے جانا جاتا تھا یہ حضرتِ عبد المطلیب کا نانی حال تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدِ گرامی وقار حضرتِ عبداللہ جب تجارت کے لئے ملک شام گئے تو واپسی میں آپ کی طبیعت بھی ناساز ہو گئی تو یسرب کے مقام میں اپنے والد کے نانی حال میں آپ ٹھیرے لیکن قدرت کا فیصلہ بڑا عجیب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی مرضی ایسی ہوئی کہ طبیعت آپ کی بگڑتی گئی اور وہیں مدینہ طیبہ میں آپ کا انتقال ہوا وہیں سپردِ خاک ہو گئے حضرتِ عامنہ جنہوں نے ابھی اپنے ماہِ تمام کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا ان کے اوپر جو ہے کیا مسئیبت ٹوٹی ہوگی جب انہوں نے سنا ہوگا کہ حضرتِ عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے قادوں پر آئی تو دل تو یہ چاہتا تھا کہ اڑ کر کے یسرب پہنچ جائیں اور اس خاک کے تودے کو اپنے آنکھوں کا سرمہ بنا لے جہاں پر حضرتِ عبداللہ مہوے خواب ہیں لیکن سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری کو کہ پیشے نظر حضرتِ عامنہ نے اس سفر کو ملتوی کر دیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط کر دو کاٹھ کے ہو گئے اور پانچ سال کی قریب آپ کی عمر شریف ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانچ سال کی عمر میں آٹھ دس سال کے بچے کی طرح مضبوط اور توانہ تھے جب یقین ہو گیا کہ میرا اب یہ بیٹا اس دشوار گزار سفر کو برداشت کرنے کے قابل ہو گیا ہے تو حضرتِ عامنہ نے اپنے سسور حضرتِ عبد المطلیب سے اس بات کی اجازت چاہی کہ انہیں اجازت دی جائے کہ وہ مدینہ طیبہ جا کر کے اپنے جو ہے سرتاج کے جو ہے قبر کے اوپر حاضری دے لیں تو حضرتِ عبد المطلیب نے اپنے بہو کی اس عارضو کو پوری کرنے کے لیے انہیں اجازت مرحمت فرما دیا حضرتِ عامنہ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور اپنے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدِ گرامی کے جانب سے ورسے میں ملی ہوئی باندھی حضرتِ عمی عامن کو لیا یہ بڑی سعادت مند خاتون ہیں حضرتِ عمی عامن تھی تو باندھی حبشی نزاد تھی کالے رنگ کی تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسمت کو ایسا چمکایا کہ سب سے زیادہ خدمت کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آتا کیا حضرتِ عمی عامن یہ تین مختصر قافلہ تین افراد پر مشتمل یہ قافلہ مدینہ طیبہ کو روانہ ہو گیا وہاں گئے اور حضرتِ عبد المطلیب کے نانی حال میں ان کا قیام ہوا ایک مہینے وہاں پہ قیام رہا لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے یہودیوں نے دیکھا تو وہ دیکھتے تھے نام پوچھتے تھے مہرِ نبوت کو دیکھتے تھے اور وہ دیکھ کر کے یہی کہتے تھے کہ یہ اس نبی کا اس امت کا یہ نبی ہے اور یہی مدینہ طیبہ اس کی ہجرت کا ہے یہی عجت کر کے وہ آئے گا تو یہ بات جب مدینہ طیبہ میں پھیل گئی تو حضرتِ عامنہ کو جو ہے بہت اندیشہ ہوا یہودیوں کی جانب سے ان کی بھاد بھاد کی باتیں قسم قسکمی کی باتیں سن کر کے اپنے بیٹے کے حوالے سے انہیں اندیشہ ہوا تو انہوں نے قبل از وقت اپنا رختِ سفر باندھ لیا اور مدینہ طیبہ سے روانگی کا ارادہ کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے تو آپ نے باقاعدہ صحابہ اکرام کو بتایا تھا کہ یہاں پر میری والدہ نے مجھے لے کر کے میری والدہ اتری تھی میں یہاں پر قیام کیا تھا قبیلہ بنو عدی بن نجار کے اس طالعب میں میں نے تحراکی سیکھی تھی وہ ساری نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتاتے تھے تو جب حضرتِ آمینہ واپس ہوئی مدینہ طیبہ سے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام پڑتا ہے ابوہ یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً ڈیرڑ سو میل کے فاصلے پر ہے اور یہ جو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کو جو پرانا راستہ جاتا ہے وہاں پر راستے پر سرے راہ ایک آبادی ملتی ہے جس کا نام ہے مستورہ اسی آبادی سے جب مدینہ طیبہ کی آدمی آگے بڑھتا ہے تو داہنے ہاتھ پر ایک چھوٹی سی بستی ہے جس کا نام ابوہ ہے اسی ابوہ کے بستی کے باہر ایک ٹیلہ ہے اسی ٹیلے کے اوپر حضرتِ آمینہ رضی اللہ تعالی انہا کی مزار پورا نوار ہے وہ مزار کیا ہے بس کالے پتھروں کا ایک ڈھیر بہنگم سا لگا ہوا ہے اور کالے پتھروں ہی سے اس کی دیوار کی نشاندہی کر دی گئی ہے اب تو سعودی عرب نے اس کا بھی نام و نشان مٹا دیا ہے اب اگر کوئی عاشق رسول ہی وہاں پہ ہوگا جسے معلوم ہوگا وہی نشان دی کرے تو آدمی جو ہے پہنچ سکتا ہے تو جب وہاں پر پہنچی تو حضرتِ آمینہ کی طبیعت ناساز ہو گئی اب تین افراد پر یہ قافلہ ایک بوڑھی حضرتِ ام ایمن ایک حضرتِ آمینہ اور ایک پانچ سال کا بچہ ہے جس کے سر سے بچپن ہی میں ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے اسی وقت باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا اور ماں کا یہ عالم ہے کہ ماں جو ہے اس وقت جو ہے بس مرضِ مرگ میں ہے حضرتِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سراحنے بیٹھے ہوئے تھے حضرتِ اسمہ بنتِ رحم فرماتی ہے کہ میری والدہ نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو یقین ہو گیا کہ اب یہ میرا آخری وقت ہے اور میری زندگی کی ساسیں پوری ہو چکی ہیں تو انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے کچھ باتیں کہیں تاریخ میں آدھ بھی وہ باتیں محفوظ ہیں حضرتِ آمنہ نے کہا تھا بارک فیک اللہ من غلامی یبن اللذی من حومت الحمامی نجابعون الملک المنعامی فودی غدات الدرب بسحامی بمیعت من عبل سوامی ان سحما ابسرت فی المنامی فانت مبعوثن الالعنامی من عند ذل جلال والاکرامی فاللہ انہاک عن الاسنامی اللہ توالیہ علی الاقوامی یہ بڑی ماناخیز یہ اشعار ہیں حضرتِ آمنہ نے کہا کہ بارک فیک اللہ من غلامی میرے عزیز بیٹے اللہ تعالی تیرے اندر برکتیں عطا فرمائے تیرے اندر برکتیں عطا فرمائے یبن اللذی من حومت الحمامی تم اس کے بیٹے ہو جس نے اس عظیم موت سے کائنات کے خالق حقیقی کی مدد سے اور فضل محض سے نجات پائی تھی جب قرآن اندازی کے وقت اس کا نام نکل گیا تھا اور کیسے نجات پائی تھی فودیا غدات الدرب بس سہامی کہ بمعت من عبل سوامی سو سرخ اونٹ کو قربان کر کر کہ ان کی جان بچی تھی اس کا واقعہ میں سنا چکا ہوں آقاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والدِ گرامی کو اس طریقے سے نجات ملی تھی اور پھر کہا میں نے جو خواب تمہارے حوالے سے دیکھا آئے اگر یہ خواب درست ہے فَأَنتَ مَبْعُوثٌ إِلَى الْعَنَامِ مِنْ عِنْدِ ذِلْجَلَالِ وَلِقْرَامِ تو ربِ ذُلْجَلَالِ کی جانب سے تم اس امت کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے جاؤ گے یہ بچپن میں پانچ سال کی عمر شریف ہے اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی والدہ کہہ رہی ہیں فَأَنتَ مَبْعُوثٌ إِلَى الْعَنَامِ مِنْ عِنْدِ ذِلْجَلَالِ وَلِقْرَامِ ربِ کائنات کی جانب سے تم نبی بنا کر کے بھیجے جاؤ گے اور پھر انہوں نے کہا تھا اور ایک شیر اس میں اور بھی ہے جو مجھے یاد نہیں آ رہا ہے دینِ عبیقَ الْبَرِ عِبْرَاحَامِ اپنے جدِ امجد حضرتِ عبراہیم علیہ السلام و تسلیم کے دین کے ساتھ بھیجے جاؤ گے دیکھو نصیحت کر رہی دیکھو قوم کی باتوں میں آ کر کہ بھوتوں کے پاس مت جانا اللہ تعالیٰ تجھے بھوتوں سے بچائے رکھے اور پھر انہوں نے کہا تھا ہر زندہ اور جاندار چیز کو مر جانا ہے اس کے مرنا یقینی ہے وَكُلُّ وَكَبِيرٍ يَفْنَا ہر بڑھا آدمی فنا ہو جائے گا ہر بڑی چیز فنا ہو جائے گی ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی وَعَنَ مَيْتَتٌ وَذِكْرِ بَاقٍ میں تو اس دنیا سے جا رہی ہوں لیکن میرا ذکر ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا وجہ کیا ہے لینی ولت و طہرن میں نے سراسر تجھ جیسی پاکیزگی کو جنم دیا ہے اور تجھ جیسی خیر و برکت میں نے دنیا میں چھوڑی ہے اور اس کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو جاتا ہے وہی پر حضرت آمنہ کو وہی پر دفن کیا حضرت ام ایمن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر کے اگر نبوت کا زمانہ پا لیتی حضرت آمنہ تو یقیناً جو ہے آپ کے قبر انور پر رب کائنات جنت کے فرشتوں کو جنت کے پھولوں کے ساتھ بھیجتا لیکن قدرت کے فیصلے بھی بڑی عجیب ہوتے ہیں شاید اس میں رب کائنات کی حکمت یہ ہو کہ کل ہو کر کے جسے پوری دنیا کے درد کا درما بننا ہے اور پوری دنیا کے یتیموں اور بے سہاروں کا سہارا بننا ہے وہ جان تو لے کہ یتیمی اور بے سہاری اور بے کسی کا درد و علم کتنا حوصلہ شکن ہوتا ہے تاکہ اگر کل کوئی یتیم اور بے سہارا اور اس دنیا کا مارا ہوا ظلم کا ستایا ہوا کوئی ان کی بارگاہ میں آئے تو سراپہ رحمت اور شفقت بن کر کے یہ اس کے درد کمہ درما بن جائے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بادی حضرت ام ایمن کے حوصلوں کو بھی کروڑوں سلام ان کے اوپر کتنا حوصلہ شکن یہ وقت تھا لیکن اس حوصلہ شکن وقت میں بھی انہوں نے سہارا دیا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کو اپنے ساتھ سوار ہو کر کے پوری دیانت داری اور حفاظت کے ساتھ انہیں مکہ واپس لے کر کے آئیں جب مکہ میں آئیں اور پتا چلا کہ حضرت آمنہ کا سائے شفقت سرور کائنات کے سر سے اٹھ گیا ہے تو مکہ میں ایک کحرام مچ گیا حضرت عبد المطلیب سو سو جان سے سرور کائنات پر فیدا ہونے لگے اب ان کا عالم یہ تھا کہ جہاں جاتے تھے لے کر جاتے تھے سلاتے تھے اپنے پہلوں میں سلاتے تھے ایک لمحے کے لیے اپنی نگاہوں سے اجھل نہیں ہونے دیتے تھے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر ایک میدان میں ایک بیری کا درخت تھا وہاں پر سرور کائنات کو کس بچوں کے ساتھ دیکھا لے کر کے آئے اور حضرت امی ایمن سے کہہ رہے ہیں لا تغفل یا نبنی میرے بیٹے سے غفلت مدبرت کیوں کہتے ہیں فَإِنَّ أَحْلَ الْكِتَابِ يَزْعُونَ أَنَّهُ نَبِيُّ حَادِي الْأُمَّةِ کیونکہ اہلِ کتاب کو اس بات کا دھڑکا لگا ہوا ہے کہ میرا یہ بیٹا اس امت کا نبی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اہلِ کتاب انہیں گزند پہنچا دیں اس لئے لمحہ بر کے لئے بھی اپنے آنکھوں سے اسے اوجھل مت ہونے دو حضرت عبد المطلب انہیں اپنے پاس رکھتے تھے چونکہ خاندانِ قریش کے سردار تھے آپ کی جو مسنت لگتی تھی نشستگاہ لگتی تھی وہ خانہِ کعبہ کی دیوار سے لگ کر کے رکھتی تھی اتنا دب دبا تھا کہ حرب ابن عمیت جیسا پروکار اور باوقار شخص بھی حضرت عبد المطلب کے نشست کے اوپر قدم رکھنے کی جرت نہیں کرتا تھا یہاں تک کہ آپ کے جتنے بیٹے تھے کوئی بھی بیٹا اس بات کی جرت نہیں کرتا تھا کہ آپ کے نشستگاہ کے اوپر قدم رکھ دیں اتنا دب دبا آپ کا تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حضرت عبد المطلب اس قدر چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول آتے تھے بے دھڑک بستر کے اوپر نشستگاہ پہ جاتے مسرد کے اوپر بیٹھ جاتے تھے ایک مرتبہ آپ کے چچاؤں نے آپ کو روکنا چاہا تو حضرت عبد المطلب نے کہا دعو ابنی فإنَّ لَهُ لَشَعْنًا میرے بیٹے کو چھوڑ دو تم جانتے نہیں ہو کہ اس کی شان بڑی عظیم ہے چونکہ سن رکھا تھا انہوں نے دو سال کی عمر میں سیف ابن یزن کا واقعہ جو میں نے ذکر کیا ہے سن رکھا تھا اس لئے انہوں نے اِنَّ لَهُ لَشَعْنًا اس کی شان اور عظمت بہت عظیم ہے حضرت عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی لیکن صرف تین سال ہی کی مدت ملی اور پھر حضرت عبد المطلب کا وصال ہو جاتا ہے انہوں نے ابو طالب کو وسیعت کیا وسیعت اس وقت کیا کہ جب قبیل بنو مدلج کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک دیکھا تو دیکھ کر کیا کہہ رہے ہیں حضرت عبد المطلب سے احفظ بے ابنی حادہ اس اپنے بیٹے کو جو ہے کی حفاظت کرو فَإِنَّا لَمْنَرَ قَدْمًا أَشْبَحَ بِقَدْمِ بِالْقَدْمِ فِي الْمَقَامِ مِنْهُ کیونکہ مقامِ ابراہیم میں جو حضرت عبراہیم علیہ السلام والتسلیم کے قدم کا نقشہ ہے اس سے مشابہ سب سے زیادہ جس کا پاؤں ہیں وہ یہ بچہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پائے اقدس حضرت عبراہیم کے پاؤں سے بہت زیادہ مشابہ تھا تو ان کا اشارہ اس بات کی جانی تھا کہ یہ خاتم النبیین ہو کر کے پیدا ہوں گے تو آقای کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں جب انہوں نے کہا تو حضرت عبد المطلب نے کہا تھا ابو طالب سے کہ سن رہے ہو اس بات کو اچھی طرح اسے یاد رکھنا اور پھر وسیعت کیا کہ میرے بعد تم اسے اپنی کفالت میں لے لینا ابو طالب بڑے کمزور تھے مالی اعتبار سے معاشی اعتبار سے اولاد کی کسرت تھی معاش تنگ تھا بہت تنگ حال تھے لیکن اس کے باوجود ہمیں روایتوں میں ملتا ہے ابن کسیر نے لکھا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قلبی لگاؤ تھا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب اس قدر ٹوٹ کر محبت کرتے تھے کہ اپنے بیٹوں سے بھی اتنی محبت نہیں کیا کرتے تھے بیٹے کہیں اور سوتے تھے اور سرور کائنات کو اپنے پہلو میں سلاتے تھے لمحہ بھر کے لیے جہاں جاتے تھے لے کر کے جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے آقای کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے بغیر ان کے بچے کھانا کھا لیتے تھے کھانا گھٹ جاتا تھا لیکن جب سرور کائنات ساتھ میں ہوتے تو کھانا بچ بھی جاتا تھا سب سہراب بھی ہو جاتے تھے تو ابو طالب کہا کرتے تھے کہ ان نکلہ مبارک کہ بیٹے تو بہت ہی بابرکت آدمی ہے آقای دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوتی رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ابو طالب کے کفالت میں سب سے زیادہ ہوئی اور ابو طالب نے اپنی کھلی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہے بہت سارے ارہا ساتھ کو دیکھا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مکہ میں شدید قہد پڑا تو اہل مکہ میں سے کچھ لوگوں نے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد یہ کہا کسی نے کہا کہ اللہ تو غزہ کے پاس جاؤ چڑھاوا چڑھاؤ تو ہو سکتا ہے بارش ہو جائے کسی نے کہا منات سالسطل اخرہ کے پاس جاؤ اس کے اوپر چڑھاوا چڑھاؤ تو اس میں ایک سفید ریش آدمی تھا بڑا بارونق آدمی تھا اس نے کہا کہا بھٹک رہے ہو تم لوگ تم کہا جا رہے ہو تمہارے درمیان حضرت ابراہیم علی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل موجود ہے حضرت ابراہیم علی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد موجود ہے کہا ان بھتوں کے پاس چلے جا رہے ہو تو ان لوگوں نے کہا شاید تم ابو طالب کو کہہ رہے ہو کہا ہاں میں ابو طالب ہی کو کہہ رہا ہوں سب مل کر کے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشا ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے دعا کی درخواست کیا کہا کہ آپ اولاد اسماعیل سے ہیں دعا کریں اللہ تعالی بارش نازر کر دے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم چلو حرم میں میں ابھی آتا ہوں کچھ کرتا ہوں اس کے لئے گھر میں اندر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور لے کر کے باہر نکلے ہاتھ پکڑے ہوئے باہر نکلے راوی کیا کہتا ہے جیسے دن میں تاریکی چھا جائے جب سخت بادل ہو جائے یہاں تو نہیں نظر آتا ہے لیکن دے ہاتھوں میں جب سخت بادل آ جاتا ہے بارش کا تو بالکل تاریکی چھا جاتی اسے دجن کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں ایسا چہرہ چمک رہا تھا جیسے تاریکیوں میں سورج نکل آیا ہو تجلت من ہو صحاب ان قتماء اور تاریک اور کالے بادل سیاہ بادل اس چہرے کی روشنی سے چھٹ گئے اور لے کر کے آئے اور وَعَلْسَقَ زَهْرَ الْغُلَامِ بِالْقَعْبَى اور اس بچے کی پشت کو خانے کعبہ سے لگا دیا اور خور بچے کے سامنے دو زانو ہوں کر کے بیٹھ گئے اور انہوں نے دعا کیا ابو طالب نے دعا کیا لیکن راوی یہ کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو آسمان میں یوں اٹھایا اور پھر اس کے بعد حالات کا جائزہ لیتے ہوئے کیا کہتا ہے راوی کہ وَمَا فِسْسَمَاءِ قَزَعَ آسمان میں نام کا بھی بادل نہیں تھا اور سورج پوری تابانی کے ساتھ چمک رہا تھا اور وہ آگ برسا رہا تھا نام کا بھی بادل نہیں تھا لیکن جب سرور کائنات کی انگلی اٹھی تو کہتے ہیں فَأَقْبَلَ السَّحَابُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا ادھر سے بادل امٹ کے آ رہا ہے ادھر سے بادل امٹ کے چاروں طرح سے بادل امٹ کے آ رہا ہے وَغْدَوْدَقَ جھوم کر کے برسا وَأَقْصَبَنْ نَادِي وَالْبَادِي اور پورے کے پیر و شہر و دیہات وادی سب جلتھل ہو گئے سرشد و شاداب ہو گئے اس وقت ابو طالب نے ایک قصیدہ حضور کی شان میں کہا تھا اسی اشعار اس میں ہیں اگر وقت رہتا ہے تو میں سناتا بہت خوبصورت قصیدہ ہے اتنا خوبصورت قصیدہ ہے کہ میں کیا بتاؤں اس میں پورے مکہ کا جائزہ انہوں نے لیا ہے اور سارے مکہ والوں کو نصیحت کیا ہے اس کا ایک شہر ہے وَأَبْ يَدُ يُسْتَسْقَلْغَمَامُ بِوَجْهِي ثِمَالُ الْيَتَامَ وَعِسْمَةٌ لِلْأَرَامِلِي يَلُودُ بِهِ الْهُلَّاكُ مِنْ آلِ حَاشِمِنْ فَهُمْ عِنْدَهُ فِي نِعْمَتٍ وَفَوَادِرِي کہ میرے اس گوری رنگت والے بھتیجے کے چہرے کو دیکھ کر کے آسمان کے بادل بارش برسا دیا کرتے ہیں اور یہ وہ ہستی ہے کہ ثِمَالُ الْيَتَامَا يَتِيمُونَ کا یہ سہارا ہے وَعِسْمَةٌ لِلْأَرَامِلِي اور بیواؤں کا یہ سہارا ہے يَلُودُ بِهِ الْهُلَّاكُ مِنْ آلِ حَاشِمِنْ آلِ حَاشِمِ جب پیاس کی وجہ سے ہلاک ہو رہے تھے اس ہستی اور اس بچے کی پناہ میں جب وہ آئے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کے فضل و کرم سے شرشار ہو گئے یہ بہت خوبصورت قصیدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ تیبہ گئے تو میں نے یہ واقعہ بارہا سنایا ہے جمعہ کا دن تھا ایک آرابی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو مر رہے ہیں بارش کی وجہ سے بارش ہوئی نہیں رہی ہے ہمارے جانور ہلاک ہو رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ اٹھایا دعا کیا اور علامہ ابن کسیر نے اپنے بدایا اور نہائے میں لکھایا کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہر اپنا ہاتھ واپس بھی نہیں کیا تھا مَا رَدَّ الْمَا رَدَّ يَدَهُ ابھی اپنا ہاتھ واپس بھی دعا سے نہیں لیا تھا کہ آسمان سے موسلدھار بارش ہونے لگی ہفتے تک بارش ہوئی اگلے جمعہ پھر وہی کھڑا ہوا کہا یا رسول اللہ پہلے بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہلاک ہو رہے تھے اب پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں تو اللہ کے رسول مسکرا پڑے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ ولی اللہ درد و ابی طالب کتنی خوبصورت بات ابو طالب نے کہا تھا مَنشِ دونا کون ان کا وہ شیر مجھے سنائے گا تو حضرت علی نے کھڑے ہو کر کہا تھا یا رسول اللہ شاید آپ اس شیر کی بات کر رہے ہیں جس میں ابو طالب نے کہا تھا وَابِيَدُو يُسْتَسْقَلْغَمَامُ بِوَجْهِ کی میرے اس گوری رنگت والے بھتیجے کے چہرے کو دیکھ کر کے آسمان میہ برسا دیا کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمتیں اور برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے مقامِ ذل مجاز ایک ہے جو عرب کا یہ ایک بازار تھا اور میدانِ عرفات سے یہ تقریباً ڈیڑھ دو میل کے فاصلے پر ہے جو لوگ حج کرنے گئے ہوں گے دیکھیں گے میدانِ عرفات میں ایک لگا ہوا ہے بورڈ اس پر اور تیر کا نشان لگا ہوا ہے لکھا ہوا ہے ذل مجاز تو یہ بازار تھا وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ تھے اور ابو طالب کو سخت پیاس لگی تو انہوں نے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھتیجے مجھے بہت سخت پیاس لگی ہوئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کو پیاس لگی ہے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایڑی سے زمین کے اوپر دبایا اور ایک روایت میں ہے ایک پتھر تھا اس پتھر کو آپ نے اپنے ایڑی سے ہٹایا ابو طالب کا بیان ہے کہ میں ایک ایسے پانی کے چشمے پر موجود تھا کہ اتنا شفاف اتنا لذیذ اتنا عبدہ پانی میں نے کبھی نہیں پیا اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس شرب پی لیجئے جب ابو طالب نے پی لیا کہا آپ سہراب ہو گئے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے وہاں پر وہ پتھر واپس رکھ دیا جیسا تھا ویسا ہو گیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارہاسات ہیں آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خوارق عادات ہیں جو بچپن ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ایک مرتبہ اپنے ششاہ زبیر کے ساتھ جو حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں زبیر ان کے ساتھ یمن کے سفر پر تھے راستے میں ایک وادی تھی اس وادی سے گزر رہے تھے تو اس وادی میں ایک اوٹ تھا وہ کسی کو گزرنے نہیں دیتا جو آتا تھا اسے کاٹنے کے لیے دوڑتا تھا لیکن جب یہ کافلہ جا رہا تھا تو کافلے سے پہلے بہت سے لوگ رکے ہوئے میرے پیچھے پیچھے آؤ اور عمر شریف بہت مختصر ہے دس سال کے آس پاس کی عمر ہے دس بارہ سال کی عمر شریف رہی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑے تو وہی اوٹ جو کسی کو گزرنے نہیں دے رہا تھا اب اس کا عالم کیا ہو گیا فبر کا اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا وحق الارض بسد رہی اور اپنا سینہ زمین کے اوپر رگڑنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اترے اس اوٹ کے اوپر سوار ہوئے اور پھر اس کے بعد سارے قافلے کو آپ نے جو ہے وہاں سے گزار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اجازت تھا میرے آقا نے فرمایا ہے زمین و آسمان کی ہر مخلوق مجانتی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو وہ اوٹ بھی یہ جانتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں بارہ سال کی عمر شریف تھی ابو طالب جو ہے تجارت کی غرض سے شام جا رہے تھے اختصار کے ساتھ یہ واقعہ چونکہ یہ واقعہ میں بیان کر چکا ہوں غالباً تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابو طالب سے ابو طالب سے کہا کہ میں بھی چلوں گا اور اس کے لئے بہت اسرار فرمانے لگے تو ابو طالب کا دل بھر آیا اور انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب کہیں بھی میں جاؤں گا تو اپنے اس بھتیجے کو چھوڑ کر کے نہیں جاؤں گا چنانچہ ان کو لیا اور لے کر کے شام کے سفر پر روانہ ہو گئے یہ رو راستہ تھا جس راستے پر ایک گرجہ گھر پڑتا تھا اس گرجہ گھر میں نہ جانے کتنے سالوں سے ایک راہی رہتا تھا جس کا نام بحیرہ تھا بحیرہ اسے کہا جاتا تھا لیکن اس کا نام تاریخ میں ہمیں جرجیس ملتا ہے بحیرہ کہتے ہیں بہت بڑا عالم چونکہ وہ تورہ تو انجیل کا بڑا عالم تھا تو اس لئے اسے بحیرہ کہا جاتا تھا اس کا کام کیا تھا وہ روزانہ صبح اور شام اپنے عبادت خانے کے بالا خانے کے اوپر کھڑا ہوتا تھا اور مکہ سے جو راستہ گزرتا تھا اس راستے کے اوپر بڑی گہری نظر سے وہ دیکھتا تھا اور دیکھنے کے بعد نامراد واپس ہو جاتا تھا مایوس ہو کر کے واپس چلا جاتا تھا ایک دن وہ اپنے بالا خانے پر کھڑا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ کوئی کافلہ مکہ کے راستے سے آ رہا ہے تو اس نے غور سے وہ دیکھنے لگا جب گرد و غبار جھٹے ہیں اور کافلہ در آوازے طور پر سامنے آیا ہے تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کافلے کے اوپر بادل کا ایک ٹکڑا سایا کیے ہوئے تو اس کی مرادیں بر آئیں اور امید جو ہے اس کی چمکنے لگیا اور سوچا کہ جس مقصد کے لئے میں یہاں نہ جانے کتنے دہائیوں سے پڑا ہوں اور جس ہستی کے دیدار کے لئے میں یہاں پر پڑا ہوں شاید وہ ہستی اس کافلے میں آ رہی ہے اس نے اور زیادہ غور سے دیکھا تو جب وہ کافلہ قریب آتا چلا جا رہا تھا وہ کافلہ آیا اور اس کے گر جا گھر کے پاس ایک شجر سایہ دار تھا اس درخت کے سائے میں وہ پورا کافلہ بیٹھ گیا لیکن اس درخت کے سائے میں جب کافلہ بیٹھا تو اب سائے میں جگہ نہیں واقعی تھی ایک بچہ تھا دس بارہ سال کا اس بچے نے جب سائے میں جگہ نہیں پائی تو وہ بچہ دھوپ ہی میں بیٹھ گیا لیکن جب دھوپ میں وہ بچہ بیٹھتا ہے تو کیا اس نے دیکھا تحسرت اغسان الشجرت علی الغلام اس بچے کے اوپر درخت کی ساری ٹہنیا جھک کر کے اس بچے کے اوپر آ گئی ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کہ بچے بیٹھے تھے دھوپ میں لیکن درخت کی ساری ٹہنیا جھک کر کے سرور کائنات کے اوپر سایہ کر گئی اور سایہ دار جو بادل تھا وہ بادل بھی سرور کائنات کے اوپر سایہ فگن ہو گیا یہ جب نشانیا اس نے دیکھی تو تیزی کے ساتھ وہ اترا پہلے قافلہ گزرتا تھا تو وہ کنکھیوں سے بھی نہیں دیکھتا تھا توجہ بھی نہیں کرتا تھا سلام و کلام تو دور کی بات ہے لیکن جب یہ قافلہ دیکھا تو آیا سلام کیا اور اس کے بعد دعوت دیا کہ آپ لوگوں کی آج میرے ہاں دعوت ہے تو قافلے والوں نے کہا ہم تو بارہ یہاں سے گزرتے ہیں کبھی تم سلام کے بھی روادار نہیں ہوتے ہو آج اتنے مہربان کیوں ہوں گئے تو اس نے کہا بس یوں ہی آپ میرے مہمان ہیں تو اس نے دعوت کیا اور یہ کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی پیچھے نہ رہنے پائے بڑھا ہو جوان ہو بچہ ہو غلام ہو آقا ہو سب کی دعوت ہے ایک طرف سے سب کو آنا ہے تو سب آئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے ابھی عمر شریف چھوٹی تھی تو لوگوں نے چھوڑ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قافلے میں سامان کی رکھوالی کے لئے اس نے دیکھا کہ براتی آگئے ہیں دولہ تو آیا ہی نہیں جس کے لئے میں نے دعوت کی ہے وہ ہستی تو آئی ہی نہیں ہے تو اس نے پوچھا سب آگئے ہیں کہاں سب آگئے ہیں ایک بچہ چھوٹا سرہ گیا ہے جو دعوتوں وغیرہ میں اس کا کیا کام اس لئے ہم منسکلہ نہیں لے اس نے کہا نہیں اسے بھی لے کر کے آؤ اس نے کیا معلوم تھا کہ یہ دعوت بھی انہی اسی بچے کا صدقہ ہے آقا اے کائنات حضور مفتی آزمین کیا کہتے ہیں کھاتے ہیں تیرے درکہ پیتے ہیں تیرے درکہ پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا یا رسول آپ ہی کہ صدقے میں تو سب ملتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے والد جو سب سے بڑے تھے حارس وہ لے کر کے آئے بیٹھے کھانا نہ کھانے کے بعد جب سب رخصت ہو گئے تو اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں پوچھی اور اپنی وہ نشانیاں جو طورت انجیل میں پڑی تھی وہ ساری نشانیاں کہ جب تصدیق ہو گئی تو ابو طالب کو بلا کر کے پوچھتا ہے کہ ماہاد الغلام امین کا یہ بیٹا تمہارا یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے تو انہوں نے کہا بیٹا ہے میرا چچا اپنے بھتیجے کو بیٹا کہ دیا کرتے ہیں انہوں نے کہا بیٹا ہے میرا اور چونکہ یہودیوں کی جانب سے انہیں اندیشہ تھا کہ یہودی ان کو نقصان پہنچائیں گے سنتے چلے آ رہے تھے اس لیے بھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولدیت کو ظاہر نہیں کیا اور کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے تاکہ یہودیوں کو اس بات میں شبہ رہ جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف نہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے اس بچے کا باپ اس دنیا میں زندہ ہو ہی نہیں سکتا ہے اتنے یقین کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے اس بچے کا باپ اس دنیا میں زندہ ہو ہی نہیں سکتا ہے تو جب ابو طالب نے دیکھا کہ آپ سچ بولے بغیر کوئی چارہ نہیں تو اس نے بتایا ہے کہ یہ میرا بھتی جائے اور میرے بھائی کا بیٹا ہے کہا اس کے والد کا کیا ہوا کہ ماتا و امہو حبلہ منہو جب یہ اپنے مادر شکم میں تھا شکم مادر میں تھا اسی وقت جو ہے ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کے والدہ کیا ہوا کہ ان کے والدہ بھی کچھ سال پہلے گزر گئی ہیں کہ اب آپ نے سچی بات بتائی ہے وہ بحیرہ رائیب اب آپ نے سچی بات بتائی ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے کہا ارجع بہی راشدن الی بلدک اس بچے کو لے کر کے واپس سیدھے جو ہے چلے جاؤ کیونکہ جو نشانیاں میں نے دیکھی ہیں اگر یہ نشانی یہود و نصارہ دیکھ لیں گے تو انہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ اس امت کے نبی ہیں اور نبی آخر الزمہ ہیں یہ آقای کائناس فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ عرش پہ ترف دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے تو آقای کائناس صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب نے اپنا سامان تجارت وہی پر اونے پونے بیچا اور وہیں سے واپس مکہ واپس لے کر کے چلے آئے تھے آقای کائناس صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں کس قدر پھیلی ہوئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ایک روایت میں ملتا ہے کہ بحیرہ راہیب نے جب دیکھا اور آ کر کے قافلے والوں سے کہا کہ یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے تو بحیرہ راہیب سے لوگوں نے کہا تمہیں کیسے معلوم تو اس نے کہا جب یہ قافلہ آ رہا تھا تو میں نے دیکھا درخت بھی اس کو سجدہ کر رہے ہیں پتھر بھی اس کو سجدہ کر رہے ہیں اور یہ درخت اور پتھر کسی کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے ہیں صرف نبی ہوتا ہے جس کے سامنے یہ سجدہ ریز ہوا کرتے ہیں اس لیے جو ہے میں نے کتاب میں جو اپنی کتاب میں مذہبی کتابوں میں جو نشانیاں دیکھی ہیں وہ نشانیاں بدر جاتم اس بچے کے اندر پائی جاتی ہیں ہادا نبی رب العالمین یہ رب العالمین کی جانب سے نبی بنا کر کے بھیجا جائے گا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھی جو گدم قدم گاہ گاہ اور جو ہے دنیا کے جو ہے موڑ موڑ پہ پھیلی ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہم تمام لوگوں کو سبق حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے